بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر مسلموں کے تہوار پہ ان کو مبارک بادی پیش کرنا مبارک باد دینا یہ کیسا ہے کیونکہ ہولی جو ہے ابھی کچھ دنوں میں آنے والی ہے ہولی کا موسم چل رہا ہے اور اس میں کچھ حضرات جو ہے ہاپی ہولی وغیرہ لکھ کر ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں بیزتے ہیں میسیج کرتے ہیں وارس اپ پہ فیس بک پہ سوشیل میڈیا پہ یہ سب چلتا رہتا ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے اس کے علاوہ مسئلہ جو ہے آپ کو فتاوہ محمودیہ میں فتاوہ قاسمیہ میں اور کتاب النوازیل وغیرہ میں بے شمار کتابوں میں مسائل علماء دیوبند کی اکثر و بیستر کتابوں میں یہ موجود ہیں بہر کیف مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جس قوم کے کسی عمل سے راضی ہو جائے وہ اسی میں شریع کے سمجھو اگر وہ راضی ہوتا ہے کرتا نہیں ہے صرف راضی ہے تب بھی سمجھو کہ وہ اسی کام میں شامل ہو گیا ہے تو اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار پہ مبارک بادی دینا ان کو جو ہے ہپی ہولی کہنا کیونکہ ہولی کے موسم ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہولی ہپی ہولی کہنا یا پھر کسی بھی طرح کا ان کو جو ہے ویس کرنا مبارک بادی پیش کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے مکمل اسے پرہیز کریں اگر کوئی آپ کے پاس میسج کرتا ہے مسلمان آپ کے پاس میسج کرتا ہے ہپی ہولی لکھ کر تو اس کو سمجھا دیجئے اس کو بتا دیجئے اور اگر غیر مسلم کرتا ہے تو اس کے جواب میں کوئی ریپلے وغیرہ مت دیجئے اس کا کوئی جواب مت دیجئے ٹھیک ہے یہ جو ہے صحیح بات ہے اور یہ اسی پہ فتوہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو ان کے تہوار پہ مبارک بادی دینا جائز نہیں ہے اللہ تعالی صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں